انشاءاللہ یہ جو یہ سال تھا دوزار انیس کا اس میں ہم نے سٹیبل کیا اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا اور اب جو دوزار بیس کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے یہ نوکریہ دینے کا سال ہے انشاءاللہ دوزار بیس وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ وہ ملک وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا یعنی اللہ نے ہمیں زرخ زمین دی ہمیں سونا تامبا کوئلہ یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دین تھی ہم نے اس اللہ کی دیوئی نعمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک ہم نے نہیں اٹھایا ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے نوجوانوں ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں مافیا جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے یہ سرکاری میکبوں میں ہیں ایف بی آر میں ہیں یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مجاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا مارے گئے ہر روز ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے اس لیے یہ سارے مافیا اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے پیسے بنا رہے تھے آج ان کی روزی بند ہے وہ خلاف لکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا ایک کسٹم کا کلیکٹر ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتا چلوایا ستر کروڑ روپیا مہینے کا بنا رہا تھا اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ جس طرح جس طرح ملک میں تبدیلی آتی جارہی ہے اصلاحات آتی جارہی ہے ان کے روزی بند ہو رہی ہے تو میں جب پہلے دن اپنی قوم سے خطاب کیا تھا اور جب پرائیم منسٹر بنا تو میں نے ساری قوم کو کہا کہ آپ نے گھورانہ نہیں ہے ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے جو اصلاحات ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے تبدیلی آسان نہیں ہوتی جب آپ اصلاحات کرتے ہیں مشکل بھی ہوتی ہے ایک مشکل وقت سے بھی گزرنا ہے جب ایک آپ کا گھر ایک آپ کے گھر کا دیوالیاں نکلا ہو مکروز ہو ایک گھر تو تھوڑی دیر اس گھر کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے اور خرچیں نہیں کم کرتے آہستہ آہستہ کرزیں واپس کرتے ہیں تھوڑی دیر گھر کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جس طرح ایک قوم کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ دوہزار یہ جو دوہزار انیس تھا مشکل وقت تھا لیکن انشاءاللہ دوہزار بیس میں پھر سے کہتا ہوں ایک اس ملک کا باگے بڑھنے کا وقت ہے ایک خوشالی کا وقت ہے ایک پروگریکس کا وقت ہے اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی اور وہ لوگ جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دوہزار بیس ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے ان کے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے برا وقت آنے والا ہے یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں یہ شور مچائیں گے بڑا بڑا ان سارے کٹھے ہو کے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا لیکن لیکن آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میری آخر میں ایک بات سن لینا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کیونکہ کرپشن کرپشن کیا ہوتی ہے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ یہ نیروں پہ وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے چائنہ جیسے ملک نے بھی جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیر اس نے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ اگر کرپشن ایشو نہ ہوتی تو وہ ایک ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کو کیا ضرورتی ان کو پکڑنے کی امریکہ میں تیس تیس سال کے بعد بھی کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں صرف یہ پیغام دینے کے لیے صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تک معاشرے میں کرپشن ہی ختم ہوتی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچ ہوتا اس ملک میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے مطلب یہ کہ ڈالر لے کے پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ملک کا روپیہ کمزور ہوتا ہے جب کمزور ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے اس لیے جب بھی ملک ہم ترقی کرتے ہیں سب سے پہلے کرپشن پر زور ڈالتے ہیں کرپشن میرٹ تباہ کر دیتی ہے اس لیے ہم ان کرپٹ لوگوں کے پیچھے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھنا اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا آج جو مکروز ہوا ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ سب نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میری ٹیم بننا ہے اور میں نے ان کرپٹ مافیا کو شکست دینی ہے